بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے جی سونا خریدنے والے ہو جائیں عالمی مارکٹ میں کیا خطرناک ہونے جارہے ہیں اور گولڈ مارکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنے والے گولڈ مارکٹ کی انویسمنٹ سٹریٹیجی کو سمجھنے والے ان کے لیے بے حد انفرمیٹیو ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ کیا کہتی ہے پاکستان کے حالات کیا کہہ رہے ہیں مشہد کے اندر بہت زارے روڈ میپس آ رہے ہیں بہت ساری مشہد کے اندر اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے گولڈ مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے دیکھیں جی نیکسٹ وینس ڈے تک تو دو آزار چار سو دو تک مارکٹ لگ رہی ہے ٹھیک ہے دوسری بات جی جیسے ہی ہائی انٹرنیشنل لگائے گا آپ فیزیکل سیل کریے گا کیونکہ جیسے دن گزرتے جائیں گے انٹرنیشنل پہ جو ریٹس ہیں وہ بھٹتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ مارکٹ اپنی آنس مارکٹ کی جو لے ہے دو ہزار ایک سو دو ہزار دو سو تک جائے گی ابھی ریزیسٹنس لیور دو ہزار تین سو نوے بانوے پچانوے اور اٹھانوے ہیں اور جو اس کا کی لیول ہے وہ دو ہزار تین سو پچانوے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ پوزٹیو ہے ڈالر انڈیکس کے لحاظ سے اور گولڈ کی قیمت اپنی جگہ پر برقرار ہے بلکل فلائٹ ہے جیسے کہ فلی فلائٹ ہے کہنا ہے اس کا منفیکچرنگ سروے اپرل میں پندرہ اشاریہ پانچ تک پہنچ چکا ہے اور اٹھارہ اپرل دو ہزار چوبیس تک گولڈ کے مارکٹ ریکارڈ سطح کے دو ہزار چوبیس سو فی آنس قریب ٹریڈ رکھے ہوئے ہیں اور صرف چوبیس سو ڈالر سے نیچے اور بڑے لیول پر منفیکچرنگ سیکٹر میں ایکٹیویٹیز میں نمائی اضافے کو نظر انداز کر رہی ہے اور تازہ ترین اسٹینٹس کے اکورڈنگ کل جمعہ رات کو علاقائی مرکزی بینک نے کہا ہے کہ مارچ کے لیے اس کے منفیکچرنگ بزنس آؤٹ روک میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جو بڑھ کر پندرہ اشاریہ پانچ تک پہنچ گیا ہے اور تین مارچ کی ریڈنگ شمار نے توقعات کو نمائی طور پر ہرایا ہے جس کی بیس کے اوپر مارین غیر مولی کمی کی تلاش میں تھے لیکن جو کہ غلط ثابت ہوئی ہے اس کے بعد اہم اپ ڈیٹس پاکستان کے اندر یہ ہے کہ گولڈ مارکٹ کا آپ کا جو ریڈ چل رہا ہے وہ پیس ریڈ دو لاکھ بیتالیس ہزار ساتھ سو میں بائنگ اور دو لاکھ بیتالیس ہزار چار سو میں سیلنگ چل رہی ہے آپ کی اس کے ساتھ ساتھ جناب دو تین اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی مدد کی حامی بھر لی ہے اب یہاں پر بہت ساری لوگوں کا سوال ہے کہ انٹرنیشنل آنس مارکٹ اوپر ہے پاکستان کو آئی ایم ایف سے پھیکسے مل رہے ہیں گرین سیگنل مل گیا ہے ابھی انٹر بینک میں ہلچل ہے اور کہ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ کم ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیوگرافی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے ریٹیلیٹ کر دیا ہے ایران کے اوپر تو کیا اس کا مارکٹ کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا دیکھیں گولڈ کی قمت خطرے سے بچنے کے طور پر بھڑ رہی ہے اسرائیل کی رپورٹوں کے بعد شدت ایران میں ایک جگہ کو نشانہ بنانے والے مزائل بھی دکھائے گئے ہیں اور ایران کے وستی شہر اسفہان میں دھماکے کیے ہیں کہ اسرائیل کا ایران کے اسفہان پر مزائل حملہ بھی ہوا ہے اب اس لرائی کا براہ رات اثر پاکستانی محشت پر ہو رہا ہے مہنگائی آپ کے سامنے ہیں اور جو یہاں پر گولڈ مارکٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہیں کہ یہاں پر ہمیں سیل کرنا چاہیے یا ہمیں لینا چاہیے تو یاد رکھئے گا گولڈ مارکٹ اس وقت سیلنگ زون کی طرف چل رہی ہے آپ نے جتنا بھی گولڈ خریدا ہوا ہے آپ صرف دو ہزار چوبیس سو کا ویٹ کریں جیسے ہی چوبیس سو کا سپورٹ آتا ہے ریزسٹنس پہ بریک کر جاتی ہے چوبیس سو کے بعد مارکٹ نیچے آتی ہے تو یاد رکھئے گا یہ مارکٹ آپ کی نیچے جائے گی تو یہاں پر میں آپ سے بہت سارے لوگوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی خرید ہے دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ باتیس ہزار چوبیس سو کے سپورٹ کے بعد سیلنگ زون سٹارٹ ہوگا جس کو آپ نے سیل کرنا ہے اس کے بعد گولڈ مارکٹ گرے گی میں آپ کو بار بار یہ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں یہ میں دوسری ویڈیو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو یہاں پر اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈالر کو کیپ کر لیا گیا ہے ڈالر آپ کا جون تک تو بڑھنے کا نام نہیں لے سکتا دوسری پیشرفت انٹرنیشنل آنس پہ آپ کا ریٹ ہے جو بلکل کم ہے تین سو ڈالر پہ صرف آپ کا ریٹ بیس ہزار کے اوپر آیا ہے یاد رکھے گا انٹرنیشنل مارکٹ میں سو ڈالر بھی ریٹ کم ہو گیا تو یہاں پر مافیاز بیٹھے ہیں آپ کا ریٹ دو لاکھ پندرہ ہزار دو لاکھ سولہ ہزار تک لے جائیں گے تو جو نئی خرید کے چکر میں ہیں لوگ وہ صرف انتظار کریں باقی جو خرید چکے ہیں وہ لوگ سیلنگ پریشر میں جائیں سیلنگ زون میں رہیں اگر آپ کو مارکٹ کہیں پر بھی بیس سے پچیس ڈالر کی کریش کرتی نظر آئے فوراں گولڈ مارکٹ پہ آپ نے ایکجٹ مار دینا ہے دوسرا میں وٹس اپ کا لنک نہیں دے رہا آپ کو وٹس اپ کانٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں بہت سارے لوگ جو گولڈ میں نئے ہیں نئے سیرے سے ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیڈ گروپ میں آئیں تاکہ ان کو نئے سیرے سے انویسمنٹ کروائی جائے اور وہ اس انویسمنٹ سے فائدہ لے سکیں اس پہ دیکھیں آپ جہاں پر اتنے پیسے گولڈ کے اندر لگاتے ہیں تو منتلی اگر تھوڑی سی فیسہ پاکستان ان ورڈ ٹی وی کو پیڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو انفرمیشنز بھی ویسی ملتی ہیں اور بہت زارے لوگ کہتے جی آپ نے فیس کیوں رکھی ہے فیس اس وجہ سے رکھی ہے کہ یہاں پر بہت زارے لوگ فضولیات بہت زارے فضول بیسیجز بہت زارے فضول سوال کرتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ پیڈ گروپ میں وہی لوگ آئیں جو پی کریں اور پی کرنے کے ساتھ پروپر اپنا کام کریں اور شرف تب اپنے کام سے ریلیٹڈ بات کر بائیں باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں اپنا بہت سارا خیال نہ کیے گا اور گولڈ مارکیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھئے گا اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں اللہ حافظ